بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین سابق وزیر عاظم عمران خان نے نو مائی کے بعد جو واقعات پیش آئے ان واقعات سے ان ثانیہات سے خود کو بچانے کے لیے پارٹی کے کارکنان کو بچانے کے لیے پارٹی کے رہنماؤں کو بچانے کے لیے ایک پلان بنایا لیکن ناظرین وہ جو پلان تھا وہ ایکزیکیوٹ ہونے سے پہلے ہی ناکام بنا دیا گیا اس حوالے سے فوج نے ایک بڑا فیصلہ کیا فوج کی جانب سے کچھ کمیٹیاں تشکیل دی گئیں اب خان صاحب کا وہ پلان کیا تھا اس پلان کے کتنے نقاط تھے وہ پلان کیسے فوج کو پتا چلا اسٹیبلشمنٹ کو پتا چلا اور اس پلان کو ناکام بنانے کے لیے کیا فیصلے اور کس قسم کی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں یہ ساری تفصیلات اس بڑی خبر کی ابھی کچھ دیر میں آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے دو اہم خبریں ہیں جن کا میں نے اپنے تھم نیل پہ ذکر بھی کیا ہے کہ ایک اہم ملاقات اور سپریم کورٹ کے جج جسس صدار تارک منصود کو ایک بڑی اہم ذمہ داری مل گئی یہ دونوں خبریں ناظرین سپریم کورٹ آپ پاکستان سے متعلق ہیں سب سے پہلے تو جو اہم ملاقات ہے اس کا مختصر سا احوال آپ ناظرین کو بتا دیں ناظرین آج جو سپریم کورٹ میں ایڈولی کمیشن کے اقلاب درخواستوں پر سماعت ہوئی اس سماعت کے بعد ہمارے جو سپریم کورٹ کے ریپورٹرز ہیں جو عدالتی کاروائی کو کور کرتے ہیں اس طرح کے جو بڑے بڑے اہم کیسز ہوتے ہیں ان کی جو سماعت ہوتی ہے اس کو اپنے اپنے میڈیا آرگنائزیشن میں ریپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں جو کہ ہمارے پاس کے ماضی میں پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں ناصر قبال صاحب ان کی آج چیف جیسو مرتعہ بندیال کے ساتھ اہم ملاقات ہوئی ہے طویل ملاقات ہوئی ہے لیکن اس ملاقات میں ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے باتیں کیا کی گئیں یہ تو ناظرین نہیں پتا چل پایا لیکن یہ ضرور معلوم ہوا ہے کہ جو صبح ہم نے خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جو چیف جیسو مرتعہ بندیال صاحب نے جو جیسے مزاری نقوی کے خلاف جو ریفرنس آئے تھا اس ریفرنس پر جو ابتدائی ایک اقدام ہوتا ہے جو چیئرمن سپریم جیوڈشل کانسل نے اٹھانا ہوتا ہے کہ اگر وہ کمپلینٹ آئی ہے اس کی ویریفیکشن کر لی گئی ہے اس کا کمپلینٹ کون ہے اس کا ایڈریس کیا ہے اس کا رابطہ نمبر کیا ہے اس کے قوائی کیا ہے تو وہ تمام انفرمیشن ابتدائی طور پر حاصل کر لی گئی تھی اس کے بعد جو اگلا قدم تھا وہ یہ تھا کہ اس کمپلینٹ کو جو سپریم جیوڈشل کانسل کے سینئر پیونی جج ہیں یا پھر اس کے علاوہ جو تیسرے رکن ہوتے ہیں سپریم جیوڈشل کانسل کے سپریم کورڈ پاکستان کے جج ہوتے ہیں جو کہ سردار تارک مصول صاحب ہیں اس کمپلینٹ کو کسی جج صاحب کو بھیجا جائے یا تو جیسر کازی فائصر صاحب کو بھیجا جائے یا پھر اس کمپلینٹ کو جو تیسرے جج ہیں سردار تارک مصول صاحب ان کو بھیجا جائے تو چیف جیسر مرتعہ بندیال صاحب نے الٹی میٹلی پہلے تو سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ وہ اپنے جج کے سامنے کھڑے ہیں وہ اس ریفرنس کے اوپر جو ہے وہ ان کی باتوں سے جو ریمارکس انہوں نے دالتی کاروائی کے دوران دیئے تھے کہ پروسیڈ نہیں کریں گے اپنے کسی جج کو قربان نہیں کریں گے تو انہوں نے اپنی جو بندیال صاحب نے وہ تو ایکسپریس کر دیا تھا لیکن اب ناظرین یہ ہوا ہے کہ بندیال صاحب نے وہ جو کمپلینٹ ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے اس کی سکروٹنگ کرنے کے لیے کہ اس میں مواد ہے یا نہیں ہے جیسر صدار تارک مصول صاحب کو وہ کمپلینٹ جتنی بھی کمپلینٹ ہیں مزاری نقوی کے خلاف وہ تمام کی تمام کمپلینٹ جو ہے جسر صدار تارک مصول صاحب کو بھیجوا دی ہے اب آپ ناظرین کو یاد ہو یا نہ ہو لیکن آپ کو ریوائنڈ کروا دیتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جو جسر صدار تارک مصول صاحب ہیں انہوں نے ان ریفرنس کے اخلاف ان کمپلینٹ کے اخلاف جو مزاری نقوی کے اخلاف سپریم جوڈیشنل کانسل میں دائر کی گئی تھی اس پہ سپریم جوڈیشنل کانسل کا اجلاس بلانے کے حوالے سے خط لکھا تھا لیکن وہ جو خط تھا وہ صرف کازی فائصہ صاحب کا نہیں تھا بلکہ سپریم جوڈیشنل کانسل کے جو دوسرے تیسرے رکن ہیں چیف جسرس اور کازی فائصہ کے بعد جسر صدار تارک مصول صاحب انہوں نے بھی مشترکہ طور پر جسر کازی فائصہ کے ساتھ وہ خط لکھا تھا جہاں جسر کازی فائصہ کے دستخط تھے اس کے ساتھ جسر صدار تارک مصول صاحب نے بھی اس خط پر دستخط کیے تھے کہ ایک جج کے اخلاف کمپلینٹ آئی ہے ایک آڈیو لیک آئی ہے تو ان کے اخلاف سپریم جوڈیشنل کانسل کا اجلاس بلائیں تو اجلاس تو جج صاحب نے نہیں بولایا چیف صاحب نے نہیں بولایا لیکن جو ایک طریقہ کار ہے جو پروسیجر ہے اس کے مطابق اس کمپلینٹ کو سردار تارک مصول صاحب کو ریفر کر دیا گیا ہے اب الٹی میٹلی فیصلہ تارک مصول صاحب کریں گے بتائیں گے کہ یہ جو کمپلینٹس آئی ہیں جج صاحب کے اخلاف اس میں سبسٹانس ہے اگر یہ اپینین وہ دے دیتے ہیں اگر وہ ریقمنٹ کر دیتے ہیں کہ اس کمپلینٹ کے اوپر سپریم جوڈیشنل کانسل کا اجلاس بلائے جائے تو اب یہ جو اقدام چیف صاحب نے اٹھایا ہے اس کے بعد انہیں سپریم جوڈیشنل کانسل کا اجلاس بلانا ہی بلانا پڑے گا ادروائیز ہے سپریم جوڈیشنل کانسل کے اجلاس سے اب جو ہے بلانا جو ہے وہ ناگذر ہو جائے گا اگر اپینین اس قسم کی آتی ہے کہ اس ریفرنس میں ایسا مواد ہے کہ مزاری نکوی صاحب کے اخلاف پرسیڈ کیا جائے جوڈیشنل کانسل کا اجلاس بلائے جائے ایک تو ناظرین یہ بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اب آ جاتے ہیں جو خبر سابق وزیراعظم عمران خان صاحب سے متعلق ہے کہ انہوں نے کوئی پلان بنایا تھا نو مائی کے جو واقعات ہوئے تھے اس سے کیسے بچنا ہے خود بچنا ہے پارٹی کو بچانا ہے پارٹی کے رہنماؤں کو بچانا ہے کارکنان کو بچانا ہے تو خان صاحب نے آزرین تین ایک نکاتی پالیسی بنائی تھی ایک تو خان صاحب نے مذاکرات کی آفر کی ان لوگوں کو مذاکرات کی آفر کی جن کے ساتھ خان صاحب بیٹھنے کے لئے تیار نہیں تھے جن کے بارے خان صاحب بھی کہتے تھے کہ میں دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہوں لیکن یہ جو کرپٹ ہیں اکول لٹیرے والے الفاظ کہنے کے بعد کہتے تھے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گئے لیکن جو دہشتگرد ہیں جو انہوں نے اس ملک کو دہشتگردی سے اتنا تباہ حال کر دیا ہے کہ دیر سو بلین ڈالر کا نشطان ہو گیا ہزاروں جانے ضائع ہو گئی پولس کے جوان شہید ہو گئے پاکستان کے جو سیٹیزن تھے جو شہری تھے وہ شہید ہو گئے ان کے ساتھ خان صاحب مذاکرات کے لیے تیار تھے لیکن سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو کہ پارلیمانی نظام میں حکومت کا حصہ ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کے ساتھ خان صاحب بیٹنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن اب خان صاحب نے جب دیکھا کہ نو مائی کے واقعات ہو گئے اور فوج نے فیصلہ کر لیا کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما اس سارے اس کے جو منصوبہ ساز ہیں جو ملٹری ملاک کو ٹارگٹ کیا گیا وہاں پہ جا کے جلاو گھرا کیا گیا اس کے جو منصوبہ ساز ہیں جو اس کے سولدکار ہیں جو کریکٹر ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کنسیشن انہیں نہیں دی جائے گی ریایت نہیں دی جائے گی فوجی عدالت میں آرمی اک کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا تو خان صاحب نے مذاکرات کا ایک جو ہے وہ لچھن پھینکا لیکن ناظرین اس حوالے سے ذرا یہ بدعویٰ کرتے ہیں کہ مذاکرات تو خان صاحب کے ساتھ نہیں ہونے والے خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ہمیں معلوم ہے دوسرا خان صاحب نے پلان یہ تھا ان کے پلان کا دوسرا نکات یہ تھا کہ جو خان صاحب نے کہا کہ بنیادی حقوق کی خلاف برزیاں ہو رہی ہیں خان صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دیے خان صاحب نے ٹویٹس کیے خان صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے بیانات دیے اور یہ ایک خان صاحب نے امپریشن دینے کی کوشش کی یہ تو ناظرین ہم خان صاحب کی پالیسی بتا رہے ہیں اب فوج نے فیصلہ کیا کیا ہے اس کا بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن پہلے یہ چیزیں بھی سمجھنے کے خان صاحب کا پلان کیا تھا خان صاحب نے جس طریقے سے بیانات دیے تو خان صاحب انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ ایک ایمیج بنانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں جیسے بنیادی حقوق کی بہت زیادہ وائیلیشنز ہو رہی ہیں تو انٹرنیشنل جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو بڑے بڑے ترقی آفتہ ممالک ہیں امریکہ ہے آپ نے دیکھے کہ جو کانگریس کے لوگ تھے ان سے لیٹر جاری کروائے گئے کانگریس کے ارکان کی طرف سے امریکہ کے جو حکومت ہے انہیں لکھا گیا انہیں خطوط لکھے گئے وہاں سے سٹیٹمنٹ پاکستان کے خلاف دلائے گئے تو اس کا بھی بھانپ لیا اسٹیبلشمنٹ ہے کہ خان صاحب درسل کر کیا رہے ہیں اور تیسرا جو تھا یعنی اب آپ دیکھیں کہ پاکستان نے امریکہ سے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ یہ جو ظلم خلیلزاد ہیں یہ جو بیانات دے رہے ہیں یہ پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت ہیں تو امریکہ کی انتظامی نے ظلم خلیلزاد سے کہا کہ آپ اس قسم کے جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس پر امریکہ کی انتظامی میں بھی تشویش پائی جاتی ہے پاک امریکہ تعلقات اس سے خراب ہو رہے ہیں اور تیسرا خان صاحب کا جو پلان تھا کہ خواتین جو پی ٹی آئی کی ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے ان کے ساتھ کوئی ناملاسب سلوک کیا گیا ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے ان کے ساتھ مسٹریٹمنٹ کیا گیا ہے تو یہ خان صاحب نے ایک اور جو ہے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی کہ اس سے بھی جو لوگوں کی ہمدردیاں ہیں لوگوں کی جذبات ہیں جو ایموشنز ہیں وہ بھڑکیں گے وہ لوگو ٹیمٹیشن حاصل کریں گے اور جو پی ٹی آئی کی مقبولت نیچے آئی ہے وہ دوبارہ سے اوپر چلی جائے گی تو فوج نے اس کا حل یہ نکالا ہے خان صاحب کے منصوبے کا آپ کو بتا دیتے ہیں ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مذاکرات جو نو مئی کے جو ملٹری املاک کو ٹارگٹ کرنے والے جو لوگ ہیں انہیں تو کسی قسم کا کنسیشن یا ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گئے یہ بڑا بازے طور پر کہہ دیا گیا ہے دوسرا ناظرین اب یہ کیا ہے کہ جو خان صاحب نے یہ الزام لگایا کہ حراست کے دوران پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ کوئی حراسہ کیا گیا ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی بدتعذیبی کی گئی تو اس پہ اب فوج نے فیصلہ کیا ہے ریاست کے پاکستان کے ساتھ مل کے بلکہ ریاست پاکستان کا فیصلہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آج خان صاحب خود یہ ہائی کورٹ میں سٹیٹمنٹ دے کے آئے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک ہی چیز ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کو چلا رہی ہے ویسے خان صاحب کی اپنے دور میں بھی کوئی صورتحال اس سے زیادہ مختلف نہیں تھی موجودہ حکمران تو کافی ات تک اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں خان صاحب نے تو اپنی جو حکومت تھی وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو ٹھیکے پہ دے دی تھی اسٹیبلشمنٹ کو آؤٹسورس کر دی تھی اس کا اطراف خان صاحب کے اپنے پارٹی کے لوگ کر چکے ہیں لیکن برحال ہوا ناظرین یہ ہے کہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے پرنسپلی ریاستی سطح پہ جس میں فوج کی انپوٹ بھی شامل ہے بلکہ فوج کی فرپوزل بھی شامل ہے جس میں کہا یہ گیا کہ خان صاحب الزام لگا رہے ہیں جو ایک نیا یا پلان بنا کے جو نو مائی کے واقعات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اس سے اپنی پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں تو جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ تو کوئی کنسیشن نہیں تو ہو ناظرین یہ کیا ہے کہ کیا یہ گیا ہے کہ سبائی سطح کے اوپر کے پی اور پنجاب میں کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں جس میں فوج کی لوگ ہوں گے جس میں حساس اداروں کے ایم آئی آئی سائی کے لوگ ہوں گے جس میں سیول حکومت کے لوگ شامل ہوں گے اور ناظرین وہ کام کمیٹیاں یہ کریں گی جو پنجاب اور کے پی کے میں بنای جائیں گی کہ یہ جو خان صاحب کا الزام ہے کہ جن لوگوں کا ٹرائل ہونا ہے ملٹری کوٹ میں جو ذمہ داران ہیں ان تمام پرتشدد واقعات کے پرتشدد مظاہروں کے ان کا جو ٹرائل ہونا ہے وہ کمیٹیں یہ سرکروٹ نہیں کریں گی کہ جو بلکل جن کے خلاف دو سو پرسنٹ شواید موجود ہیں ان کے کیسز جو ہے وہ ملٹری کوٹس کو بھیجوائے جائیں گے ان کے جو کیس ہیں آرمی ایٹ کے تحت جو ہے وہ ان کا کوٹ مارشل ہوگا فوجی عدالتوں میں ان کے کیسز چلائے جائیں گے یہ کمیٹیاں یہ کام کریں گے یعنی بڑے احتیاط کے ساتھ یہ سرکروٹ نہیں کی جائے گی کہ کل کو جو خان صاحب الزام لگاتے ہیں کہ بے گناہوں کو پکڑ لیا گیا ہے ایسے لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے جن کا اس سارے معاملے سے تعلق نہیں ہے تو خان صاحب الزام نہ لگا سکیں کہ جن کو پکڑا گیا ہے جن کا فوجی عدالت میں کوٹ مارشل کیا جا رہا ہے وہ بے گناہ تھے وہ انیوسینٹ تھے بلکہ اب یہ انشور کیا جائے گا اور بہت زیادہ اس کے فلٹر لگائے گئے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ جو انوالو نہ ہو یعنی جہاں پہ جب یہ اٹیک ہوا کوٹ کمانڈر کے گھر کے یا جی ایچ کیو کے سامنے جو اٹیک ہوا اندر جو لوگ گئے تھے تو انشور کیا جائے گا کہ اگر بندہ وہاں پہ کھڑا تھا کچھ کر نہیں رہا تھا وہاں پہ تماشا صرف دیکھ رہا تھا تو ان کو بھی اس کیٹیگری میں کہ ان کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل ہو ان کو بھی شامل نہیں کیا جائے گا ایک تو یہ ایک کیٹیگری بنائے جائے گی دوسرا ناظرین کیٹیگری بی اور سی بھی بنائے جائے گی اب ایک کیٹیگری کے لوگ تو چلے جائیں گے آرمی ایک تحت فوجی عدالت میں ان کا ٹرائل ہوگا لیکن جو بی اور سی ہوں گے جن سے متعلق کچھ شواہد ہوں گے لیکن حتمی شواہد نہیں ہوں گے ایسے ٹھو شواہد نہیں ہوں گے کچھ شواہد ہوں گے انہیں مانیٹرنگ میں رکھا جائے گا ان کی نگرانی کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ اگر آگے چل کے ان کے خلاف کوئی شواہد آتے ہیں یا ان کی کوئی کڑیاں ملتی ہیں ان اٹیکس کے اوپر پرتشتر واقعات میں تو پھر ان کے کیسز بھی جو ہیں وہ فوجی عدالتوں کو آرمی ایک کے تحج ہے وہ بھیج دی جائیں گے تو خان صاحب نے جو نیاپ پران بنایا تھا کہ ہم الزام لگائیں گے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزام لگائیں گے پی ٹی آئی کے خواتین کے ساتھ بدتہذیبی کے بدتمیزی کے یا ابن کے ریپ تک الزامات لگائیں گے اور جو خان صاحب نے پہلے کہا کہ مذاکرات کا لچن بھی دیں گے تو وہ تمام کے تمام تیتین نکاتی جو خان صاحب کا پلان تھا وہ ناکام ہو گیا آج ایک صاحب نے سوشل میڈیا کو بناظرین کوئی ٹوئٹ کیے جو خان صاحب نے اس قسم کے الزامات لگائے بڑا اچھا سوال انہیں اٹھایا ایک سوال انہیں یہ اٹھایا کہ خان صاحب نے شباز گل پر اور آزم صاحب کے اوپر یہ الزام لگا دے جب وہ گرفتار تھے راست میں تھے کہ ان کے ساتھ جنسی بدتمیزی کی گئی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ فیزیکلی جو ہے وہ انہیں حراسہ کیا گیا ہے تو میں تو بڑے سوش سمجھ کے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں لیکن خان صاحب تو اوپنلی کہہ دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے فلاں ہو گیا ہے تو اس صاحب نے یہ سوال اٹھایا اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آزم صواتی اور شباز گل سے متعلق تو خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کی پی ٹی اے کی خواتین سے متعلق خان صاحب نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ بھی مس ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے اور ریپ تک کی باتیں کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی اے کے سوشل میڈیا برگیٹ نے تو کیا جب حسان نیازی گرفتار تھے وہ بھی تو کافی دن پرس کے راسم میں تھے تب خان صاحب نے حسان نیازی کے والے اس حسان الزام کیوں نہیں لگایا کہ اس کے ساتھ بھی کوئی بدتمیزی کی گئی ہے کوئی اس کے ساتھ فیزیکلی جو ہے وہ حراسمنٹ کی گئی ہے تب تو خان صاحب نے الزام نہیں لگایا تھے اپنا خون تھا اپنا عزیز تھا تو اس کو اس طرح سے الزام لگانا خان صاحب نے مناسب نہیں سمجھا تو وہ صاحبی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس قسم کے الزامات لگا گئے دوسری لوگوں کو استعمال کر کے ان کا نام استعمال کر کے سیاسی فائدہ حاصل کرتے ہیں لیکن جہاں اپنا بندہ ہو اپنا رشتدار ہو اپنا خون ہو وہاں پہ خان صاحب اس کو استعمال کر کے یا اس سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے کوشش نہیں کرتے تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا آخری ویلوگ اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم صاحب کا حامی ناصر ہو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ